اسلام علیکم جی میرا نام مقدس بھائی اور میرا نام سبا مقدس آپ سمجھے ہوں گے کہ اس کے پاس سبا کے پاس کپڑے نہیں ہیں میں نے آلیڈی ان کو کہا تھا ایک دن میں بھائی ہم نے ٹائم نکال کے یا خریب ملٹیپل ویڈیو دیکھا تھا کیونکہ خواد ان کو بڑا کنسرن ہوتا ہے اس معاملے میں یار کپڑے چینج میں نے آگے کہا کہ آپ کے پاس بہت کپڑے ہیں جناب آپ کے پاس آپ کے پاس اور آپ کی سابزادی کے پاس اچھا ہمارا آج کا ویلاغ ہے اس میں ہم بچوں کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو سب سے پہلے ریگرگنیشن کے بچے جو ہیں چہرے پہچان جاتے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں اکثر ہم بڑوں کے اردگرد جب بچوں کو لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑی سیانی ہے تو اس کے حوالے سے ہم نے کچھ لرن کیا ہے ریگرگنیشن کے حوالے سے کیا آپ کی انڈرسٹیننگ ہے اس میں یہ کہتے ہیں اس کو ماں کی پچان ہو گئی ہے اس کو باب کی پچان ہو گئی ہے تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا دیکھنے کا یہ ہوتا ہے ویجوال سسٹم ہاں وہ فوکس جو ہے وہ اتنا کلیر نہیں ہوتا جب دو تین ماہ کا بچہ ہوتا ہے تو اس کا فوکس بلکل کلیر ہوتا ہے وہ پچانا شروع کر دیتا ہے ابھی ایک ماہ میں وہ صرف یہ کوشش کرے گا جب Stage جو بلکل کلیرین کل کلایر کلیر گے اس کو فوکس حسنا جب ArcG جتنے دور ہوتا جائے گا اور وہ سمجھ نہیں ہے آہستہ آہستہ مثل بار جب فیڈ تbs swinging پاپ اور بہن بای اپنے کے فایمیورو جب اس کے ساتھ بار بار ریپیٹیشن ہوتا ہے یہ فوکس ایک دور بچہ جتنا دور جتا جائے گا بچہ کو پتا جلے گا یہ پہلے دو تین ماہ کا فوجاتف دا لیکن ایسا نہیں ہے کہ بچے رکرگنائز نہیں کرتے اپنے کیئر گیور کیئر گیور کون ہو سکتے ہیں؟ ماں باپ ہو سکتے ہیں یا فیملی کار رہے ہیں جو بھی نرسنگ کر رہے ہیں تو ان کی رکرگنیشن کے بارے میں یا تو بتائیں کون کون سی اور کیا سنسز ہیں جس سے رکرگنائز کرتے ہیں ایک تو مدر وام میں بچے کو کافی زیادہ ساؤنٹ کی ہو جاتی ہے مدر لمس تو اس کو آلیڈی وہ اس کو یوسکو ہو جاتا ہے پیدای سے پیدای سے اور اپنے بہن بھائیوں کی آلیڈی پیچانی باڈی سمیل بھی مدر فیڈ کے دوران اس کو باڈی سمیل ہوتی ہے اس کی بھی رکرگنیشن ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ سے بچے کو اکثر دیکھیں گا رو را ہو بچہ آپ اس کو کندے کے ساتھ دل کی سائیڈ پر لگائیں اس کا ہارٹ آپ کے ہارٹ کے ساتھ وہ ہارٹ بیٹ سے بھی اس کو پیچان ہو جاتی ہے کمفرٹ فیل کرتا ہے یہ میں پرسکون جگہ پر آگئی ہوں اس طرح سے بچوں کے رکرگنیشن کے حوالے سے بڑی انٹرسنگ چیزیں تھیں ہم نے کہا ہمیں یہ ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا ابھی زویا کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں لرنٹ کیا ہے دوسرا انٹرسنگ فیکٹ جو بچوں کے حوالے سے بچوں کی باڈی کی فلیکسبلیٹی ہمارے بچے اکثر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت زویا آپ کو ایک سویڈل میں ہم نے لپیٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کچھ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں یہ کس طرح اس کو توڑا مروڑا ہوا ہے دیکھیں اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک فیکٹ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں بچوں کی باڈی اور بڑوں کی باڈی میں جو فرق ہوتا ہے بڑوں کی باڈی بڑی سٹیف ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے آپ ایک سائیڈ پر سر رکھ کے سوئیں تو صبح اٹھیں گے تو اس سائیڈ پر آپ آپ کی جو گردن ہے وہ اکڑ جائے گی بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہے یہ موم ہے اٹھے گئے یہ یہ موم ہے یہ موم کی طرح بچوں کو آپ جیسے مرضی کالے بلکہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا ایک جگہ ریسرچ کر رہا تھا کہ بچوں کو آپ جتنا آپ اس طرح سویڈل میں کر کے جتنا ان کو لپیٹیں گے ان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ ابھی بھی مدر کے پیٹ کے اندر ہے مدر کی موم میں ہے تو ان کو زیادہ کمفرٹ محسوس ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو کھلا ڈولا کر دیں اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو سویڈل میں اس طرح لپیٹا ہے کہ اس کے بازو کہیں موم نہ اس کی طرح لپیٹا ہے مجھے سمٹیم پرابلم ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار اس کو اتنے سخت آدھ آپ اس کو باندھ دیتے ہیں یہ سارے اس کو بڑا سخت آدھ لگاتے ہیں اس کو اس طرح پکڑتے ہیں بغیر یہ جانے کہ یہ ایک بچہ ہے جیسے ایک مچور بچے کو پکڑتے ہیں ایسے یہ اس کو پکڑتے ہیں تو میں یہی سمجھانے کو شکا رہا ہوں پریشان جب بھی وہ ڈسکمفرٹ فیل کرے گی اس کو اچھا نہیں لگے گا وہ فوراں اوائیں کر کے ہمیں بتا دے گی کہ بھائی پل جی یہ چیز پر سامین ہے اور ہاسپیٹر میں ڈاکٹر نے بھی تو ہاں میں فرس دیکھ جب آیا ڈاکٹر جو چائلڈ سپیشلیس تھا ایک تو گائنکالوجیست تھیں جنہوں نے سارا آپریٹ کیا چائلڈ سپیشلیس بھی آیا تھا زوئی کو دیکھنے کے لیے جیسے زوئی کو پکڑا میں بھی پریشان ہو گیا میں بھی پریشان ہو گیا کہ نازوک سے بچی ہے یہ کیسے اس کو پکڑ کے ایسے چیک کر رہا تھا تو بعد میں مجھے فیل ہوا کہ ہمیں ڈھرنے کے لیے ہاں اس کا مطلب نہیں ہے کہ اتنی فلیکسیبل ہے پکڑ کے اس کو ربڑ کی طرح کھینجل بچوں کے حوالے گا بہرحال زیادہ آپ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے بچوں کو زیادہ آپ خصوصاً سونے کے دوران بچوں کو سونے کے دوران خود کر رہا ہے بچوں کو زیادہ سونے کے دوران چوزے کے بعد میں ہے 23% آپدام ہے ہی Кто dan پیشانی کی بچوں کو والی کمفورٹ کو پیشان ہاں چوزندیا ہے بچوں کو زیادہ بچوں کو بectع زیادہаний ہمیں نکرżتے جواز کے دورانے رہے بچوں کو طرح کی خواست Father لیکن کچھ پیشانی کی طرح فلیaud کو چھپے روہے ہیں آہا ہے میں اپنے دونوں بچوں کو دیئی ہے اس سے یہ ہوتا تھا کہ میں سنگل مدر تھی میرے پاس کوئی نہیں تھا چلے کے بعد تو پھر میں نے بچوں کو چوسنی دے دی نہیں اور کام وغیرہ کر لینا بچے کو یہ ہوتا تھا کہ مجھے فیڈ ملتا ہے میں فیڈر پی رہا ہوں تو اس کے ساتھ اپنے پرابلم یہ ہے یہ ابھی پیسی فائر سے اتنی زیادہ وہ نہیں ہو رہی ہے لیکن میں نے فیڈر کا جو نپل ہے اس سے کوشش کیا کہ سام ٹائم وہ ایسے بندہ کی ہے ہم نے سرس کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ اگر دینا ہے بچے کو تو پیسی فائر چوسنی دے کیونکہ چوسنی ڈیزائن ہی اس طرح کی جاتی ہے کہ اسے بچوں کے جو جبڑے ہیں جو اس کی فیس کی ساری سٹرکچر ہے وہ خراب نہیں ہوتا تو بہراد اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جو میں نے لرن کیا ہے وہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں بچہ جو ہے جب بھی وہ ڈس کمفرٹ فیل کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو کیر کرنے والے ہیں وہ اس کو ٹائم دے اب یہاں تو اگر آپ نے چوسنی سے جان چھوڑا نہیں ہے بچے کی تو آپ خود بچے کو پکڑیں اور اس کے ساتھ کھیلیں اس کو اس طرح اس کی ڈسٹرکشن کریں کہ اس کو کمفرٹ سے اس کی اٹینشن ہٹیں اور وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو اگر آپ کے پاس خود ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ چوسنی کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس سوالے سے ہم نے کیا سرچ کی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ ایک سکنگ ریفلیکس لے کے پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بچہ سکنگ کر رہا ہوتا ہے تو بچہ اپنے آپ کو کمفرٹ میں حسوس کرتا ہے ضروری نہیں کہ اس کو دودھ پی رہا ہو تو اس کو کمفرٹ میں حسوس کرتا ہے اس کا مو چلتا رہے بچے کا چوسنی یا فیڈر یا نپل کوئی بھی چیز کچھ لوگ تو فنگر بھی صاف کر کے بچے کے موں میں ڈال دیتے ہیں نہیں وہ نہیں ڈال نہیں چاہیے لیکن میں ایسے کہ آپ کو بات بتا ہوں میری انڈرسیننگ میری کوئی اصلاح کرنا چاہے تو کر دیں میرا معنی ہے کہ بچوں کو جتنا آپ زیادہ جڑا سین سے بچاتے ہیں بچے اتنے نازک ہوتے ہیں جتنا آپ ایک دم زیادہ ایکسپوز بھی بچے کو نہ کریں لیکن تھوڑا بود اگر جڑا سین چلے بھی جائیں گے بچے کو تو بچے کی جو امینٹی ہے آہستہ آہستہ وہ سٹرونگ ہوگی لیکن چونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں اس وجہ سے احتیاط کرنا سیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایکسپوز کریں کیونکہ پیسی فائر کا تو ڈاکٹرس پر منع کرتے ہیں نا کہ وہ جیمز ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کونسا کور ہوتی ہے کور ہوتی ہے کور ہوتی تو بچے نے زیادہ سی بادہ گلے میں ڈالی ہوتی ہے پھر نپ کی ہوتی ہے تو وہ یوز کرنے ہوتی ہے اور اردگرد کتنے جراسیم ہوتے ہیں تو نپل کا یہ ہے کہ میں فوراں فیڈر دو دیتی ہوں اور جب بھی میں اس کو دیتی ہوں دو کے دیتی ہوں لیکن وہ بھی ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں کس طرح کے جمز اس کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور لاس میں باڈی ٹیمپریچر کے حوالے سے ہم اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ سرچ کیا ہے کہ بچے کو کتنا ٹیمپریچر دینا چاہیے کیونکہ بچہ بتا نہیں سکتا مجھے گرمی لگ رہی ہے سردی ایسا کچھ نہیں کر سکتا بچہ تو اس میں میں نے یہ جو انڈرسٹیننگ میری ہے فار ایزامپل اگر سردی ہیں تو سردیوں میں جتنا آپ نے آپ کو لہاف اوڑا ہوا ہے شرٹس یا کمبل اس سے ایک زیادہ لیر بچے پر ڈال دیں اسی طرح اگر گرمی ہے تو گرمیوں میں آپ بچے سے تھوڑا سا ٹیمپریچر جو ہے مطلب آپ اگر بلکل ہی ہاف سلیو یا بلکل سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی ہے تو بچوں کو آپ لائٹ سے کٹن کے کپڑے ڈال دیں اور ٹیمپریچر کو آپ نے ساتھ ساتھ مینٹین کرنا مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپریشن ہوا ہے ایسی میں نہیں لیٹنا اور اس کو بیبی کو بھی نہیں کرنا مطلب بڑے بزرگوں نے کہا تھا لیکن پہلے دن ہی مجھے ایسی میں رکھا گیا تھا بلکہ ہاسپٹل میں نے لیبر ہومے جانے سے پہلے بھی میں ایسی میں تھی انہوں نے ایسی آن کر دیا تھا ہاں جب یہ آئی ہے میں تو بلکل ایسی کے سامنے میرا بیٹ تھا نیچے تھا اور اس کو انہوں نے کہا کہ ذرا سائیڈ پر کر دیں لیکن یہ پھر بھی کور تھی اس کا بیٹ تھا نہیں دو احتیاطیں ایک تو انہوں نے کہا ہے بہت زدگ ہے بہت زیادہ بڑے سے نیچے دے جانے پر دیا ہوا دیریکٹ فین کے نیچے نہیں دے جانے لی رکھاہ زیادہ اسی طرح میں ڈیریکٹ اسی طرح دیا نہیں کرنا اور ساتھ ساتھ بچے باڈی تیمپریچر کو آپ نے ہاتھ لگا کے ٹچ کر دیرہنا یہ آپ کو گرمی کی باتت ہے یہ کہ نهلا کے بیٹھ پڑے چھوڑ دیں فلیٹھ لیا کپڑے extract وہ دے میں تمام کر دیرے میں بچے سیکشن سے بیٹھ رکھے ہیں چلیں میرا خالا آج کی ویڈیو کو یہی پہنٹ کرتے ہیں امید ہے یہ والی ویڈیو بھی آپ کے لئے انفرمیٹیو رہے ہوگی اگلی ویڈیو تاکریہ میں اجازت اللہ حافظ